ہی ویورز کیا حال ہم سب کے دوستو آپ کو اپنے چینل ہیپی پلانٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارا یہاں کا موسم کافی سوانا ہوا ہوا ہے ہلکی ہلکی بارش جو ہے وہ آ رہی ہے وقفے وقفے سے تھوڑی سی ٹھنڈ بھی ہوئی ہوئی ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ کچھ سپیشل ڈیشز بھی سوچ رہے ہیں کہ آج بنائی جائیں سردی تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہوئی ہے آج کی جو ویورز ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو تھائم ہرب کو اگانے کے حوالے سے بتاؤ گا کہ تھائم کو آپ کس طریقے سے گملوں میں گروہ سکتے ہیں اچھا جی فرنڈز یہ ہے میری تھائم ہرب جو کہ میں نے اپنے گھر کی چھت پہ گملوں میں اگائی ہوئی ہے اور تھائم جو ہے بہتی مزی کی ہرب ہے اس کا کافی اچھا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور جو کافی ساری ڈیشز ہیں ان میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اچھا بھی میری جو تھائم میں نے اگائی ہوئی ہے تو یہ میں نے ابھی آٹھ ہنچ کے گملے میں اگائی ہے اور تھائم اگانے کے لیے میرے خواہ میں جو سب سے بیسٹ گملہ ہے وہ آٹھ ہنچ کا گملہ ہی ہے تو تھائم ایک ایسا پودہ ہے کہ اس کو آپ چاہیں تو سیر سے بھی گروہ کر سکتے ہیں یا پھر جو بڑا پودہ ہو جاتا ہے اس کی جس طریقے سے منٹ کی جو ہے وہ کچھ برانچز روٹس والی برانچز علیدہ کر لی جاتی ہیں اور اس سے علیدہ پودہ گروہ کیا جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے تھائم کی جڑو والی برانچز بھی بڑے پودے سے لے آکے ان سے بھی گروہ کیا جاتا ہے اور اس کو کٹنگ سے بھی گروہ کیا جاتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا مشکل ہے تو بہتر یہ ہے کہ یا تو اس کو آپ سیر سے گروہ کریں یا پھر اس کی جو بڑا پودہ کسی کا آپ کا جاننے والے کے پاس ہو یا کہیں سے آپ کو مل جائے تو اس کے میں سے تھوڑی سی جو برانچز ہیں وہ لے آئیں تو اس سے بھی اس کو گروہ کر سکتے ہیں ابھی اس کو اگر سیر سے آپ گروہ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا جو تھائم حرب ہے اس میں یہ ہے کہ ٹائم لیتی ہے اگنے میں اس کے سیرز جو ہیں وہ آپ نے پہلے کسی سیرلنگ ٹری میں لگانے ہیں اور اس کے جو سیرز ہیں یہ کافی چھوٹے چھوٹے سیرز ہوتے ہیں تو اس کے سیرز ایسے کرنے کے ایک ہی جگہ پہ آپ نے زیادہ سارے سیرز لگانے ہیں اور پھر اس میں سے جب پودے ہو گئیں تھوڑا سے جب وہ بڑے ہو جائیں تو اس ٹائم پہ پھر ان کو اپنے گملوں میں شفٹ کرنا ہے اس طریقے سے آٹھے چھے گملے میں لگا سکتے ہیں ابھی یہ میرے جو لگے ہوئے ہیں یہ ابھی چھوٹے بودے بھی میرے لگے ہوئے ہیں تو یہ ٹائم جو ہے یہ سلو گروہ کرتی ہے مطلب اگر سیرز سے آپ گائیں گے اس کو ٹائم لگے گا تین چار مہینے اس کو لگ جائیں گے اس طریقے سے اس کنڈیشن میں آتے آتے اس کو کم از کم پا چھے مہینے لگ جائیں گے تو ایک اگر آپ پودہ لگیں گے تو وہ تھوڑا اور پھر سلو ہو جائے گا ابھی جسی کے سے میں نے یہاں پہ دو لگائے ہیں تو آٹھے چھے گملے میں آپ تین چار پودے بھی لگا سکتے ہیں تاکہ پھر وہ جلدی جلدی بڑے ہوں جلدی جلدی آپ کو ان سے جو ہارویسٹ ہے وہ ملتی رہے اور اس میں تھائم جو ہے کچھ اس کی ایسی ویرائیٹیز بھی آج کل آئی ہوئی ہیں کیونکہ تھائم پہ جب وہ فلاورز بھی آتے ہیں جو کہ نمیشی طور پر اگانے کے لئے ہوتی ہیں تو اگر آپ اس کو کھانوں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہرب تھائم لیجئے گا کہ جو کھانوں کے لئے ہوتی ہے تو یہ جو ہرب تھائم ہوتی ہے اس کو کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا استعمال جو ہے بہت ہی سمپل ہے ابھی جسی کے سے میرا جو پلانٹ ہے تو یہ ابھی کافی سارا ہو گیا ہے کہ اس میں سے مطلب یہ میں تینیاں اس کی توڑ توڑ کے استعمال کرنا چاہوں تو کھانوں میں استعمال کر سکتا ہوں اور اس کا سمپلی یہ ہے کہ کچھ جو اس کی ٹینیاں ہیں یہ کٹ کر لکے ان کو بلکل اسی طریقے سے فریش بھی یوز کی جا سکتا ہے سالن وغیرہ بنانے میں اور سپیشلی جو گوشت کی ڈشز ہوتی ہیں جیسے فش ہو گئی میٹ ہو گیا اس طریقے سے جو چیزیں ہیں ان میں کافی یہ ٹیسٹ دیتی ہیں اور اس کے اب اس کو جس طریقے سے ہم کسوری میتھی وغیرہ ہوتی ہے کہ ان کو سکا لیا جاتا ہے پہلے اور پھر بعد میں لمبے ارسے تک ان کو سیو بھی کیا جا ستا ہے کہ جب بعد میں بھی آپ اس کے سوکے پتے بھی یوز کریں تو ان میں بھی کافی سارا اس کا جو وہ ٹیسٹ ہے وہ ہوتا ہے تو تھائیم اگانے کے لیے جو سوائل ہے یہ میں نے یوز کی ہے اس میں دو اسے مٹی ہے ایک حصہ اس میں کمپوسٹ ہے اور ایک حصہ اس میں 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 نے سینڈ یعنی ریت مکس کی ہے پانی اس کو زیادہ نہیں چاہیے ہوتا بہت زیادہ پانی اس کو نہیں چاہیے ہوتا ایک دفعہ مطلب جب اس کو پانی لگیں تو پھر دوبارہ پانی اس کو طبعی دیں کہ جب صحیح اچھے طریقے سے یہ خوشک ہو جائے تو اس کے بعد پانی دیں اور یہ کافی عرصے تک پودا چلتا ہے تھائیم کی اچھی بات ہے کہ مطلب ابھی یہ میں نے جو پودا اگایا ہوا ہے اپنے گملے میں تو یہ کتنے سالوں تک چاہتا ہے تین چار سالوں تک مجھ سے اس کو اس سے مجھے جو ہے وہ ہارویسٹ ملتی رہے گی فراسٹ ٹالرنٹ بھی ہے سردیوں میں جو کورا پڑتا ہے اس سے یہ خراب نہیں ہوتی بس یہ ہے کہ بہت زیادہ جب گرم دن آتے ہیں جیسا کہ مئی جونج لائے کے دن ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا اس کو گرین نیٹ کے شیڈ میں رکھا جائے تو بہت لمبے عرصے تک دو تین سال تک جو ہے وہ اس سے بہت اچھی جو ہے وہ ہارویسٹ ملتی رہتی ہے اس میں سے مطلب تینیا کاٹ لی جائیں اس کی نئی ٹینیا گروہ کر رہتی ہیں جو اچھی ہو رہی ہو ٹینیا ان کو کاٹ لیا جائیں اس طریقے سے دو تین سال تک ایک ہی چار پانچ سال تک بھی ایک ہی گملے سے وقفے وقفے سے جو تھائم ہارویسٹ ہے وہ ملتی رہ دیا اس کا ٹیسٹ کافی تیز ہوتا ہے تو ابھی میں آپ کو کیسے بتاؤں گا اس کا جو ٹیسٹ ہے بلکل یہ ہے کہ مطلب اتنا تیز ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اتنی سی جو ہے وہ توڑ کے اگر آپ ڈالیں تو پتہ لگتا ہے کہ بھی تھائم ڈالی گئی ہے ابھی اس کا تھوڑا سا اس کو اگر میں حاصل ہوں مسلوت اس کا ذائقہ مجھے یہاں سے بھی محسوس ہونے لگ جاتا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت اچھا ہوتا ہے ایک لحاظ سے فرینڈز مطلب کہہ سکتے ہیں کہ بلکل آسان چیز ہے گھر میں ہوگانے والی بہت لمبے عرصے تک چلنے والی چیز ہے اور اس کو ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کریں ایک چھوٹے سے گملہ ہے آٹھ ہٹھ سے گملہ اتنا بڑا گملہ نہیں ہوتا اور آٹھ ہٹھ کی گملے میں مطلب ایک ہی دفعہ آپ ہوگا لیں اور آپ کو اتنے لمبے عرصے تک اس سے اوٹپورٹ ملتی رہے تو یہ مطلب ضرور گھر میں ہوگانے والی چیز ہے اور اس میں اس کو میں نے بھی ہوگایا ہوا ہے ابھی میرا یہ ایک اور گملے میں میں نے دو پودے لگائے ہیں تو یہ ابھی تھوڑا سردیاں بھی کیونکہ چل رہی تھی تھوڑا سلو گروہ کر رہے ہیں ہوفولی یہ بھی آگے سپرنگ جب آئے گا ابھی سمر آنے والا ہے تو اس میں تھوڑا سا یہ بھی تیز گروہ کریں گے سو دوستو نیوٹرینٹس کے حوالے سے اگر آپ اس کو فرڈلائزر نہیں دینا پڑتا اتنا زیادہ ایک دفعہ شروع میں جب آپ کمپوسٹ مکس کریں تو اس کے بعد پھر ہر سال اگر آپ اس کو صرف گرمیوں ہی بھی تھوڑا سا لیکل فرڈلائزر دینا چاہیں تو یا وہ بھی نہ دیں اتنا زیادہ اس کو نیوٹرینٹس وغیرہ نہیں چاہیے ہوتے یہ گروہ کرتا رہتا ہے اس کا یہ پلانٹ تھائم کو رکھنا تھوڑا سا دھوپ میں ہوتا ہے سانلائٹ اس کو ضرور چاہیے ہوتی ہے تو دھوپ میں رکھیں تو تب ہی یہ تیزی سے اور اچھا بڑا ہوتا ہے اگر چھوہوں میں پڑا رہا ہے تو پھر یہ تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا کیا بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے سردیوں میں تو دھوپ میں ابھی میرا یہ پڑا تھا تو تب جا کے یہ تین چار مہینوں میں پانچ مہینے تو اس کو میرے خامنے کم سے کم بھی ہو گئے ہیں کہ یہ اس کا اتنا سائز جو ہے وہ مجھے مل گیا ہے فل ملکستان لائٹ میں پڑا تھا چھوہوں میں ہوتا ہے تو پھر یہ اتنا بڑا نہیں ہونا تھا تھوڑا سا اس کا یہ ضرور خیال رکھنا ہے سو اس کو سیر سے اگھانے کے لئے ابھی آگے جو مہینے آ رہے ہیں مارچ میں فروری کے آخر میں مارچ میں اپریل میں ان کو لگا سکتے ہیں ان کو پھر اگست سبتمبر میں بھی لگایا جا سکتا ہے تو یہ مہینے اس کے لئے بیس رہ جاتے ہیں ان کو اگر آپ سیر سے گروہ کرنا چاہ رہے ہوں تو تھوڑا سا ٹائم لے لیں گے مطلب ان کی پنیری آپ نے ضرور پہلے علیدہ تیار کرنی ہے تاکہ پھر آپ اپنے جو گملہ ہے اس میں تین چار پانچ پودے پھر جو بڑے ہو جائیں تو وہ لگائیں گے تو اس طریقے سے آپ کے اچھا جو ہے وہ گروہ کرے گا ابھی دیکھو کہ یہ آٹھ ہچ کا جو گملے میں دو لگے ہیں تو اس میں ایزیلی جو ہے وہ دو اور پودوں کی بھی جگہ ہے ایک جہاں اور ایک جہاں بھی لگا دیا جائے تو پھر یہ زیادہ جلدی جو ہے کیونکہ اس کے صرف پتے ہی یوز کرنے ہوتے ہیں اس کا کوئی فروڈ تو آنا نہیں ہوتا تو جتنا گھنہ ہو پڑا اتنا بہتر ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا اس کو لگی نہیں ہونے دیں یعنی کہ کٹ اس کو نہ نکالنے دیں ابھی یہ جو میرے اوچھے والے نکل رہے ہیں پہلے میں ان کو کٹوں گا تاکہ یہ اس طریقے سے نیچے والے پھر اور اچھے گروہ کرتے رہیں گے اچھا جی ویڈیوز امید ہے کہ آپ کو تھائم مگانے کے حوالے سے کچھ انفرمیشن ملی ہوگی میرے چینل کو اگر آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ہوپلی پھر بات ہوتی ہے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی اور ابھی بارش بھی کافی تیز ہو گئی ہے میں بلکل یہ دیوار کے سائے میں بیٹھا ہوں یہاں پہ اس کو میں پارڈ میرا اور جگہ میں ایسے پڑھا ہوتا ہے ابھی میں اس کو یہاں پہ اٹھا گیا لے کے آیا ہوں کیمرہ بھی میرا جہاں وہ بھیگ رہے تو پھر ہوپلی بات ہوتی ہے کسی اور ویڈیو میں اچھا جی اللہ حافظ